ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر صاحب ان کی جانب آتے ہیں حامد میر صاحب یہ بتائیے گا کہ پی در پی دو بڑے استیفے کتنا بڑا بھونچال ہے یہ یہ کوئی بھونچال نہیں ہے جی یہ جو اتوار کا دن تھا آج سے چار دن پہلے اس دن اسلام آباد میں مختلف جو سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں کچھ ریٹائر ججز صاحبان بھی شامل تھے اور اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب جو ہیں اگر وہ استیفہ دیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ پھر جازو لحسن صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ جو مظاہر نکوی صاحب ہیں ان کو جو ان کے کچھ لاہور میں جو ان کے دوست ہیں جو کے ریٹائر ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ استیفہ نہ دیں لیکن ان کو کچھ سٹنگ ججز نے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ استیفہ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف جو کیس ہے وہ ختم ہو جائے لیکن اس میں جو جازو لحسن صاحب جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ ذرا زیادہ سیریس کا ہے کہ ان کے خلاف دو مختلف کیس کے باڑے میں ایک مکیل صاحب ہیں وہ تاپی عرصے سے ڈاکومنٹ کٹھے کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک ریفرنس پیار کر لیا ہوا ہے اس کی وہ درخواست دائر کرنے والے ہیں اور شاید جازو لحسن صاحب کو اس کا پناہ دیا تھا اور وہ جو معاملہ ہے اس پر ہمیں ایک پروگرام میں اپنے سفیلی بحث بھی کرتے ہیں جو کونسیٹیوشن ون کا معاملہ ہے اس میں ایک سمپنی جو ہے اس سے پہلے وقیل تھے بعد میں انہوں نے اسی سمپنی کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا تو ایک وہ معاملہ ہے ایک اور معاملہ ہے تو یہ پچھلے اتوار کو یعنی کہ آج سے چار دن پہلے یہ سامواد میں جو مٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ پہلے مزارلی اکبر نتی صاحب صیفہ دیں گے اور اس کے بعد جازو لحسن صاحب صیفہ دیں گے یہ کوئی زیادہ انسپیکٹڈ بات نہیں ہے جو لیگل سرکل ہیں بڑے وکیل ہیں اور جج سہبان ہیں انہیں آلیڈی یہ بات کر لی تھی اور مقصد یہی ہے صیفہ کا مقصد یہی ہے کہ جو جازو لحسن صاحب ہیں اگر وہ جج رہتے تو ایسی صورت میں ان کے خلاف دو مختلف درخواستیں آ رہی تھی جو کہ سپریم جوڈیشل پانسل میں جانی تھی اور ایک درخواست جو ہے اس کے ساتھ کم اکم دو سو صفات کی داکومنٹس بھی لگنی ہیں تو یہ انہوں نے ایک اچھا راستہ خیار کیا ہے اور اس کو کہتے ہیں راہ فرار تو حمیر صاحب آپ یہی بات اسی نکتے کو اگر آگے بڑھائیں کہ دو ایسی شخصیات جو کہ اتنے عالی منصت پر فائز ہوں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے معاملات سے جو ان کو آگے چل کے ان کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے تھے اس سے راہ فرار اکتیار کر رہے ہیں تو یہ تشویشناک بات نہیں نہیں بلکل تشویشناک بات نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بیگننگ ہوئی ہے جن لوگوں نے بطور سپریم کورٹ جج کے کنٹروورشل فیصلے کیے ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے جج کے عوضے کو استعمال کر کے اور انہوں نے مالی مفادات حاصل کیے تو ان کے خلاف وقلہ جو ہیں وہ درخواستیں دائر کر رہے ہیں اور ایسی درخواستیں دائر نہیں کر رہے ہیں جیسی کہ درخواست دائر کی گئی تھی جسٹس قاضی پاریسہ کے خلاف دونوں درخواستیں جو ہیں مجھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے تو پہلی درخواست جو مزار نقی صاحب کے خلاف ہے اس کے ساتھ بھی داکومنٹری ایویڈنس ہے اور جو درخواست اجازال ایسن صاحب کے خلاف کیار کی جا رہی ہے جو کہ بھی فائل نہیں ہوئی اس کے ساتھ تو ڈاکومنٹس کی بھرمار ہے اور اگر یہ لوگ صیفہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لاؤ تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا عوضہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں تاکہ ان کا ویڈیا ٹرائل نہ ہو لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جازال ایسن صاحب صیفہ دینے کے باوجود یہ جو معاملہ ہے یہ جو کیس ہے اس سے بچ نہیں پائیں گے کیونکہ اس میں بات جو ہے وہ کافی آجے تک جا چکی ہے ٹھیک ہے حمید بیر صاحب ہمارے ساتھ نے موجود دری